بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انتہائی حیران کنجواب دیا ہے دو سو اکتیس طالب علموں پر کی جانے والی اس تحقیق کے ریزلٹ میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنس دانوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ ٹیکہ لگواتے ہوئے چہرے پر مسکراہت رکھیں یا اس طرح موں بنا لیں جیسے آپ کو بہت برا لگ رہا ہو تو آپ کو ٹیکے کی تکلیف بہت کم ہوگی اس تحقیق میں سائنس دانوں نے طالب علموں کے گروپوں کو چہرے سپارٹ رکھنے چہرے پر ریگولر مسکراہت رکھنے حقیقی مسکراہت رکھنے اور موں بسورنے کے تاثرات لانے کو کہا اور اس دوران انہیں ٹیکہ لگایا گیا ریزلٹ میں سائنس دانوں نے بتایا کہ جن لوگوں کے چہرے پر حقیقی مسکراہت تھی یا جن لوگوں کو موں بسورنے اور چہرے پر ناغبار اثرات لانے کو کہا گیا تھا ان کو ٹیکے کی 49 سے 40 فیصد کم تکلیف محسوس ہوئی اگر آپ کو اپنا فون آف کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور کال کرتے ہوئے گاہے بگاہے اس میں کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دی رہی ہیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے فون میں کوئی ایسا خفیہ سوفٹ ویر انسٹال کیا جا چکا ہے جس کے ذریعے آپ کو چک کیا جا رہا ہے یا آپ پر نظر رکھی جا رہی ہے اگر آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر آپ کو غیر مطبق و اشتہارات نظر آنے شروع ہو جائیں تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ آپ کے فون کے ذریعے کسی دوسری ڈیوائس میں سائن ان ہے ایسی صورت میں آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگ میں جا کر فوری چیک کرنا چاہیے کہ آپ کا اکاؤنٹ کتنی ڈیوائس پر سائن ان ہے آپ کو اپنے فون کی لوکیشن آف رکھنی چاہیے یہ بھی ایک چیز ہے جس کے ذریعے آپ کی نکل و حرکت کی نگرانی ہو سکتی ہے اپنے فون پر استعمال ہونے والے ڈیٹا کی مقدار پر نظر رکھیں اگر اچانک ڈیٹا کے استعمال میں اضافہ ہو جائے تو آپ کو چکنہ ہونے کی ضرورت ہوگی ان دونوں صورتوں میں غالب امکان ہے کہ آپ کے فون میں آپ پر نظر رکھنے والا سوفٹ ویرڈ ڈال دیا گیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کون چیک کر سکتا ہے یا کس کو ضرورت ہے ہمیں چیک کرنے کی لازمی بات ہے دوستو کہ آپ کو طالبان نے تو چیک نہیں کرنا چیک کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ایک خاتون ہے تو چیک کرنے والا آپ کا خامد بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ ایک مرد ہیں تو چیک کرنے والی آپ کی بیوی ہو سکتی ہے کسانوں کی تحریک سے اپنی وابستگی درج کرانے کے لیے ایک دلہ نے کار کو چھوڑ کر ٹریکٹر سے شادی گھر تک پہنچنے کا فیصلہ کیا دہلی کے نزدیک ریاست ہاریانہ میں کرنال کے ایک دلہ نے اپنی لگذری کار کو چھوڑ کر ٹریکٹر سے شادی حال جانے کا فیصلہ کیا تاکہ کسانوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کی جا سکے دلہ نے کہا کہ اگرچہ ہم شہروں میں آباد ہو چکے ہیں لیکن ہماری جڑیں کاشتکاری میں پوست ہیں کسان پہلی ترجیح ہونا چاہیے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کسانوں کو لوگوں کی حمایت حاصل ہے کسانوں کی تحریک و معاشرے کے مختلف حلقوں سے حمایت مل رہی ہے یہاں تک کہ کینیٹا کے وزیر آزم نے بھی احتجاج کی حق کی وقالت کی ہے زیادہ تر کسان پنجاب اور ہریانہ کے ہیں جبکہ دوسری طرف اتر پردیش کے کسان بھی یک جا ہیں بوڑے کسان اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے پیش پیش ہیں امریکہ میں اپنے نئے گھر میں شفت ہونے والی خاتون پہلے ہی دن خوف زدہ ہو کر فرار ہوگی نیو یارک میں خاتون نیا گھر خریدنے کے بعد اس میں داخل ہی ہوئی تھی کہ انہیں تیہ خانے کی دیوار پر لگی گڑیا کی تصویر نے اسے خوف زدہ کر دیا جس کے بعد انہوں نے الٹے پاؤں وہاں سے بھاگنے میں ہی آفیت سمجھی گھر خریدنے سے قبل خاتون نے اس گھر کا پوری طرح جائدہ لیا تھا جب وہ مطمئن ہوئی تو اس نے گھر خرید کر اس میں رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا خاتون کا کہنا ہے کہ دیوار پر لگی تصویر کے ساتھ کچھ آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی اٹلی میں ایک شوہر کا بیوی سے جھگڑا ہوا وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور پیدل ہی ایک سمت میں چل پڑا ایک ہفتے بعد جب پولیس نے اسے پکڑا تو معلوم ہوا کہ وہ پیدل ہی اپنے گھر سے تقریباً چار سو بیس کلومیٹر دور پہنچ چکا ہے پولیس نے شہرہ پر پیدل چلتے ہوئے ایک شخص کو رات کے کرفیو کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا مگر جب اسے تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ اس جگہ سے چار سو اٹھارہ کلومیٹر دور واقعہ کومو شہر کا رہنے والا ہے اس شخص نے پولیس کو بتایا کہ ایک ہفتہ پہلے اس کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا اور اسے شدید غصہ آ گیا تھا اور وہ خود کو پرسکون کرنے کے لیے گھر سے لانگ واق پر نکل پڑا پولیس نے بھی اس شخص سے ہمدردی کرتے ہوئے اسے تھانے میں بند نہیں کیا بلکہ اسے ایک قریبی ہوتل میں رات بھر کے لیے ٹھہرا دیا البتہ جب اگلے روز اس کی بیوی وہاں پہنچی تو پولیس نے اس کی بیوی کو چار سو یورو جرمانے کا نوٹس تھما دیا اور گھر واپس جانے کو کہا ان دونوں میاں بیوی میں صلاح ہوئی یا نہیں اس بارے میں اٹلی کا میڈیا ابھی تک خاموش ہے آنکھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مناظر کو براہ راست دماغ پر ظاہر کرنے کا ایک انوکھا تجربہ کیا گیا ہے اس میں دو بندروں کو آنکھوں کے پردہ چشم پر کوئی منظر نہیں دکھایا گیا بلکہ ان کے دماغ میں خاص الیکٹروڈ لگائے گے جو سیننل ظاہر کر رہے تھے اس طرح کسی دماغ میں پویند لگا کر واضح ترین ہائی ریزولوشن افس حاصل کیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران آنکھوں کو کسی بھی طرح استعمال نہیں کیا گیا اس سے پہلے سر پر لگے کیمروں میں لگے پویند تک مناظر پہنچا کر بعض لوگوں کو بلیک اینڈ وائٹ مناظر دیکھنے کے قابل بنایا گیا تھا لیکن اس میں تصویر کا میار بہت ہی بھدہ یا بلد ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے دماغ میں سینما سکرین کی طرح کام کرتا ہے اس سے وہ ریزولٹ پر آمد نہیں ہوتے بلکہ دیکھنے والا صرف چند نکتے ہی محسوس کر سکتا ہے لیکن اب سائنسانوں نے آنکھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مناظر کو براہ راست دماغ پر ظاہر کرنے کا یہ انوکھا تجربہ کیا ہے بھارت میں اپنے بیٹے سے تنگ آئے ایک باپ نے وسیجت میں جائیداد اپنے ڈوگ کے نام کر دی بھارتی ریاست مدیہ پردیش کے گاؤں باری بیدا کے رہاشی اوم نرائیم نامی کیسان کے پاس دو اکر ذریع ارازی اور دیگر جائیداد تھی اس کے بیٹے کا باپ سے جائیداد اپنے نام کروانے کے لیے اکثر جھگڑا رہتا تھا دوزشتہ دنوں بھی پچاس سالہ اوم نرائیم کے نکمے بیٹے نے ماں باپ کے ساتھ لڑائی کی جس پر تنگ آ کر اوم نرائیم نے وسیجت لکھوائی اور اس نے اپنی موت کے بعد اپنی دو اکر زمین اور گھر وغیرہ کا وارث اپنے ڈو کو قرار دے دیا گاؤں کا سرپنچ اور دیگر موزدین نے اوم نرائیم کو اپنے بیٹے سے سولہ کرنے اور اس وسیجت کو ختم کر کے بیٹے کو اپنا وارث قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے پاکستان خیبر پختونخواہ حکومت نے صوبے میں اساتذہ کو بھرتی کرنے کے لیے لاؤڈ سٹیکر کے ذریعے اعلانات کرنے کا فیصلہ کیا ہے سرکاری اداروں میں بھرتیوں کے لیے طریقہ کا یہ ہے کہ اخباروں میں اشتہار دیا جاتا ہے مگر خیبر پختونخواہ حکومت نے امیدواروں کی اگاہی کے لیے انوکھا انداز افتیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جس علاقے میں اساتذہ کی بھرتیاں ہوں گی وہاں لاؤڈ سٹیکر کے ذریعے اعلانات بھی کیے جائیں گی تاکہ جو لوگ اخبار نہیں پڑھتے وہ بھی اگاہ ہو سکیں یاد رہے دوستوں کے اساتذہ کی تقرری مستقل نہیں بلکہ عارضی بنیادوں پر کی جائے گی انڈیا کی ریاست مدیہ پردیش میں ایک کسان نے مبینہ طور پر بجلی کمپنی کی طرف سے حراسہ کیے جانے کے بعد اپنی جان لی لی اور وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک خط چھوڑ دیا ہے 35 برس کے منیدرہ نامی کسان نے خط میں لکھا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت میرے جسم کا ہر حصہ فروغ کرے تاکہ واجبات کی ادائیگی ہو سکے کسان کے خاندان کا الزام ہے کہ اہلکاروں نے 87 ہزار روپے قبل ادا نہ کرنے پر ان کی جائدہ ضبط کر لی ہے اس نے لکھے گئے اپنے خط میں کہا ہے کہ جب بڑے سیاستدان یا کاروباری شخصیات کوئی خلاف قانون کام کرتے ہیں تو سرکاری اہلکار کوئی کاروائی نہیں کرتے اگر وہ کرز لیتے ہیں تو یا ان کا کرز معاف کر دیا جاتا ہے یا انہیں ادائیگی کے لیے کافی وقت دیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی غریب تھوڑا سا کرزہ بھی لے لے تو حکومت اسے کرز ادا نہ کرنے کی وجہ پوچھنے کی بجائے سر عام لوگوں کے سامنے زلیل کرتی ہے ان کے خاندان کے مطابق ان کی فصلیں تباہ ہوگی تھی جس کی وجہ سے وہ بجلی کا بالعدان نہیں کر سکے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ